ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھارتی ٹیلنٹ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوارا ہے جس کے نتیجے میں دنیا بھر کی تمام بڑی بین اور قوامی سوشل میڈیا کمپنیوں کے سب راہی بھارتی شہریوں کے پاس جا چکی ہے سوشل میڈیا کی جائنٹ کمپنی ٹوٹر کے بانی جیک ڈورسی کے بحیثے چیف ایگزیکٹیو عہدے سے اسطیفے کے بعد بھارت سے تعلق رکھنے والے پراغ اگروال کو ٹوٹر کا نیا چیف ایگزیکٹیو مقرر کیا گیا ہے پراغ اگروال نے سن 2011 میں سوفٹر اینجنئر کے طور پر ٹوٹر کو جائنٹ کیا اور سن 2017 میں چیف ٹیکنالوجی آفیسر بن گئے پراغ اگروال انڈیا نجات امریکی ہیں اور پچھلے دس برسوں سے ٹوٹر میں مختلف اہم پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں پراغ نے ممبئی کے انڈیا انسٹیٹویٹ آف ٹیکنالوجی سے انجنئرنگ کی ڈگری لی اور کمپیٹر سائنس میں پی ایش ڈی کیلفورنیا کی سٹینفر یونیورسٹی سے کی تاہم پراغ اگروال پہلے انڈیا نہیں جنہوں نے کسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی میں بڑی نشیز سنبھالی ہو اس سے قبل کئی انڈیانز گوگل اور آئی بیم جیسی بڑی کمپنیوں میں آہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں اب ہم آپ کے بینالکوامی ٹیکنالوجی سیکٹر میں نمائی حیثیت حاصل کرنے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں بتاتے ہیں انڈیان برینڈ ایکویٹی فاؤنڈیشن کے مطابق انفرمیشن ٹیکنالوجی اور بزنس پروسس مینجمنٹ سیکٹر دنیا بھر میں سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے سیکٹرز میں سے ایک ہے سن دوہزار اکیس میں انڈیا دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے باون فیصد آؤٹسس ورک کے ساتھ پسندیدہ ترین ملک تھا دنیا بھر میں اس وقت چھے لاکھ سے زائد بھارتی کلاوڈ ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں صرف یہی نہیں سن دوہزار بائیس میں ٹیکنالوجی سیکٹر سے منسلک تین کمپنیاں انفرسیس، ٹی سی ایس اور وائپون انڈیا میں ایک لاکھ پانچ ہزار سے زائد نئی نوکریاں پیدا کریں گے بزنس سولیشن سیکٹر سے منسلک کمپنی گارانٹر کے مطابق سن دوہزار اکیس کے اقتطام تک انڈیا میں آئی ٹی انڈسٹری پر خرچ ہونے والی رقم تیرانوے بلین ڈالرز تک پہنچ جائے گی اور گارانٹر کے اندازے کے مطابق یہ نمبر سن دوہزار بائیس میں اٹھانوے اشاریہ پانچ بلین ڈالرز تک پہنچ سکتا ہے انڈیا میں سرکاری سطح پر سن دوہزار اکیس میں آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کے لیے سات اشاریہ تین بلین ڈالرز کی رقم مختص کی گئی تھی انڈیا میں آئی ٹی انڈسٹری یہاں کے لوگوں کی خاص توجہوں کا مرکز رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کی براہ پر بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں اپنا لوہو منوا رہے ہیں گوگل کے سابق چیف ایگزیکٹیو انڈیا نجات امریکی سندر پچائی بھارت کے شہر چنائی میں پیدا ہوئے تھے اور میٹلرجیکل انجنینگ کی تعلیم انڈیا انسٹیٹویٹ آف ٹیکنالوجی کھڑا پور سے حاصل کی تھی سندر پچائی سن 2015 میں گوگل کے چیف ایگزیکٹیو مقرر کیا گئے تھے اور سن 2019 میں انہیں گوگل کی پیرنٹ کمپنی ایلفہ بیٹ کا سی ای او مقرر کیا گیا تھا اور وہ اب تک اس نشست پر براجبان ہے سندر نے گوگل سن 2004 میں جائن کیا تھا اور وہ گوگل ٹول بار گوگل کے براؤزر کروم اور دیگر مسنوات پر بھی کام کر چکے ہیں اسی طرح بھارت کے شہر حیدر آباد دکن سے تعلق رکھنے والے ستیا نڈیلا نے سن 1992 میں مائیکروسوف کمپنی جائن کی تھی اور سن 2014 میں وہ اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو افیسر مقرر کیا گیا ستیا نے بیچلز کی ڈگری انڈیا کے منگلور یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجنیرنگ کے شعبے میں حاصل کی کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز یونیورسٹی آف ویسکانسن سے اور بزنس ایڈنسٹریشن کی ڈگری یونیورسٹی آف شکاگو سے حاصل کی اربین کرشنا کمپیوٹر ہارڈویر کمپنی آئی بی ایم کے چیرمن اور چیف ایگزیکٹیو افیسر ہیں انہوں نے عالی تعلیم انڈیا کے شہر کانپور کے انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے حاصل کی اور الیکٹریکل انجنیرنگ میں پی ایش ڈی کی ڈگری یونیورسٹی آف ایلینوئیر سے حاصل کی اربین کرشنا نے آئی بی ایم سن 1990 میں جائن کی تھی اور اپل سن 2020 میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو افیسر بن گئے اس سے قبل وہ سن 2015 سے سن 2020 تک آئی بی ایم کے ریسرچ ڈویزن کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اسی طرح شہرناتو نارائن امریکی سافر کمپنی ایڈاوی کے چیرمن سادر اور چیف ایگزیکٹیو افیسر ہیں شہرناتو نے سن 1990 میں نائب سادر کی حیثیت سے ایڈاوی کو جائن کیا تھا وہ سن 2005 میں ایڈاوی کے سادر اور چیف اپریٹنگ افیسر بنے سن 2007 میں چیف ایگزیکٹیو افیسر اور سن 2017 میں کمپنی کے بورڈ کے چیرمن بن گئے شہرناتو نارائن نے بیچلس کی ڈگری ہیدر آباد کی عثمانی یونیورسٹی سے حاصل کی اور عالی تعلیم امریکی ریاست کلیفورنیا سے لی ایڈاوی جائن کرنے سے قبل وہ ایپل اور سلیکون گرافک سمیت متعدد بڑی کمپنیوں میں آہم احدوں پر فائز رہے رگو راگو رام امریکی کلاوڈ کمپیٹنگ کمپنی وی ایم ویر کے چیف ایگزیکٹیو افیسر ہے رگو نے یہ کمپنی سن 2003 میں جائن کی تھی وہ اس سے قبل وی ایم ویر کے نائب سادر اور جنرل منیجر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں رگو کا آبائی تعلق انڈیا کے شہر ممبئی سے ہے انہوں نے الیکٹریکل انجنیرنگ میں بیچلرز کی تعلیم انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے حاصل کر رکھی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا